اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل فیصل اٹو ورکس آج میں آپ کو ہیڈ کا جو کڑا ہوتا ہے جب وال نیچے بیٹھ جائے کڑا کٹ جائے تو کڑا کیسے نکالا جاتا ہے اور کیسے لگایا جاتا ہے یہ دیکھیں جو وال کتنا نیچے بیٹھ گیا ہے اور جب یہ زیادہ نیچے بیٹھ جائے تو ایک تو اس کی سیٹ برابر نہیں بیٹھتی دوسرا یہ تھوڑا پریشر نہیں بنتا یہ چھوٹا والیں اس کو گرائنڈ کریں گرائنڈ کر کے اس کو یہ دیکھیں گائیڈ میں ڈالنا چاہیے یہ گائیڈ میں ڈال کے اس کو کڑے کے نیچے لے حصے تک پہنچا دیا اور بعد میں اوپر اس کو ویلڈنگ کر دی ویلڈنگ کے بعد یہ دیکھیں یہ نیچے بیٹھ گیا ہے اس کو اوپر کڑے کے ساتھ ویلڈنگ کریں یہ دیکھیں کہ ویلڈنگ کڑے کے اور وال میں ہونی چاہیے نہ کہ سلور کے ہیڈ پہ ہونی چاہیے یہ کڑے پہ اوپر چاروں سیڈوں پہ ویلڈنگ کر کے اس کو آپ نیچے سے وال کی ڈنڈی پہ ہلکی سی ٹھوکر لگائیں گے تو پورے کا پورا کڑا باہر آ جائے گا یہ دیکھیں یہ ٹھوکر لگی اور کڑا وال سمیت وہ نیچے جا گر گیا یہ دیکھیں یہ کڑا ہے وال کے اندر سارے کا سارا نکل گیا اس کا سیز ہے چوبیس اشاریہ تقریبا پچاس اکاون باون پوائنٹ اس کے سیز کا یہ کڑے ہمارے پاس موجود ہیں ہم دیکھیں گے کہ ان میں کوئی اس سیز کا کڑا موجود ہے اگر اس سیز کا کڑا موجود ہے تو وہ اس میں فٹ کریں گے اگر وہ نہیں ہے تو نیا اس کا کڑا بنا لیں گے اس کا کڑا بنا کے اس میں فٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ میرے خیال سے اس کا سیز تھوڑا اور ہے اس صاحب سے یہ کڑا نہیں ملے گا یہ کڑا بنانا پڑے گا ہر سیز کا ہر ہر ہیڈ کا الیدہ الیدہ سیز ہوتا ہے یہ تھوڑا ملتا جلتا ہے لیکن فٹ نہیں ہوگا اس لیے یہ جتنا کڑا آپ نکالیں وہ چوبیس اشاریہ باون ہے اس کو تقریبا کم از کم چوبیس اشاریہ ساٹھ پینٹ پہ رکھنا چاہیے اگر اس سے کم ہوگا تو پریشر سے یہ کڑا نکل جائے گا اس کو لگانے کے لیے اس قسم کا اظہار بنائیں اس سے وہ لگ جائے گا یہ کم از کم جس کو ہم ڈیڑھ پوائنٹ بولتے ہیں اور پندرہ ہنڈرڈ بولتے ہیں یہ اس کے ٹھکائی ہونی چاہیے یہ کڑا جو پہلا ہے اس کے سید کا کڑا نہیں ملا اب ہم اس کو یہ باری سے کڑا تیار کریں گے یہ دیگی ہوتی ہے دیگی ہوتا ہے کڑا جی جس کو ہم دیگ بولتے ہیں اس کا اوپر سے سید جتنا میں نے بولا ہے اس کا چوبیس اشاریہ اکاون باون تھا ہم اس کا چوبیس اشاریہ تقریبا پینسٹھ رکھیں گے چوبیس اشاریہ پینسٹھ کا یہ کڑا ہوگا تو یہ باہر سے پورا فٹ ہوگا یہ اوپر سے پورا سید کر کے اس میں ڈریل کریں یہ تقریبا نائنٹین کا ڈریل ہوتا ہے یعنی کہ انیس ملی کا ڈریل ہوتا ہے یہ بڑے کڑے کا سید ہے اس میں ڈریل کر کے اس کا آگے والا کونہ تھوڑا سا ٹیپر کریں تاکہ کڑا آسانی سے لگ جائے اور بعد میں اس کی کٹائی کریں اس کی کٹائی سید تقریبا ساتھ ساڑھے ساتھ ملی ہوتا ہے اور اوپر سے تقریبا ایک ملی کٹائی ہو کے یہ برابر ہو جاتا ہے اگر یہ چھ ملی کریں گے تو یہ پورا بیلنس اوپر برابر نہیں ہوگا تو تھوڑا فرق رہ جائے گا اس کو تقریبا ساتھ ساڑھے ساتھ ملی اول تو اس کی ہیڈ کی گہرائی کی پر میش کریں کہ اس میں کتنی گہرائی ہے یہ دیکھیں یہ کڑا اب میں کٹائی کرنے لگا ہوں تیار ہو گیا ہے ڈل ہو گیا ہے اب اس کو کٹائی کریں گے اس کو کٹنے کے لیے یہ میں نے ایک ٹول بنایا ہوا ہے اس سے اس کو آگے سے اتار لیں گے کڑے کو اور پھر کڑے کو یہ کڑا کٹ گیا اس کو میچک لگائیں گے میچک لگا کے یہ کڑا اس میں فٹ کریں گے اور اس سے ایک تو وال کی سیٹ بھی آسان لگ جائے گی وال اوپر آ جائے گا اپنی سطح پہ اور گاڑی کا پریشر پورا ہوگا یہ پرانا کڑا تو بالکل ختم ہو گیا تھا یہ دیکھیں یہ وال پورے کا پورا نیچے بیٹھ گیا تھا اب ہم اس کو یہ دیکھیں یہ کڑا بن گیا اس کو میچک لگائیں گے میچک لگا کے اس کو اپنی جگہ پہ فٹ کریں گے یہ اچھی ٹھکائی سے فٹ ہونا چاہیے اگر یہ ٹھکائی کم ہوگی جیسے ہی گاڑی کا پریشر بنے گا یہ کڑا اکھڑ سکتا ہے اپنی جگہ سے اگر یہ اکھڑ گیا تو یہ دونوں والوں کو ٹیڑا کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ وال ٹیڑا ہونے سے گائیڈیں بھی ٹوٹ جائیں اور پسٹوں کا بھی نقصان ہو اس لیے اس کو فٹ کرتے وقت اس کا اچھی طرح سیز لے کے اس کی ٹھکائی ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے یعنی کمز کم پندرہ تھاؤزنڈ ہونی چاہیے اس سے کم نہیں ہونی چاہیے اور اس کو جب لگائیں تو چھوٹی سے چھوٹے ہیمر چھوٹے سے چھوٹے ہیمر سے اس کو لگائیں اس کو بڑے ہیمر سے نہیں لگانا نہ یہ بڑے ہیمر سے لگے گا اس کو بٹھا کے اس کا ایک پورا ٹول جو باہر سے تقریباً پچیس ملی ہو اور پچیس کی بجائے بلکہ تیس ملی ہو باہر سے تیس ملی ہو اور اندر سے وہ انیس ملی ہو وہ اس کے اوپر پورا بیٹھ جائے گا وہ اس کو ٹک کے اوپر بٹھا کے اس کو نیچے لگائیں یہ دیکھیں یہ کڑا ہے یہ کڑا میچک لگ گی فٹ ہونے لگا ہے اپنی جگہ پہ اس کو لگا کے یہ ایک ہمارے پاس ٹول ہم نے بنایا ہے چھوٹا سا یہ اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اس کو خلقے ہیمر سے چھوٹے سے چھوٹے ہیمر سے اس کو فٹ کریں یہ دیکھیں یہ میرے پاس بلکل چھوٹا ہیمر ہے بڑے ہیمر سے یہ کڑا نہیں لگے گا اور کڑا ٹیڑا ہو کے ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہے اس کو چیک کرتے جائیں سیدھا کر کے اس کو فٹ کر لیں یہ اچھی اٹھکائی سے فٹ ہوگا تو انشاءاللہ یہ دوبارہ نہیں آئے گا یہ بلکل جینورن کی طرح ہو جائے گا اور نیچے سے چیک کر لیں کہ اپنی نیچے سے پوری سطح پہ بیٹھ گیا ہے جب یہ بیٹھ جائے تو پھر اس کو ہم اوپر سے گرائنڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ کڑا لگ گیا کڑا بیٹھ گیا اس کو کٹائی کرنے کے لیے یہ جو آپ کے پاس دنڈیاں ہوتی ہیں وہ دنڈیاں ہوں گی اس کے اوپر سے جس کو ہم وٹی بولتے ہیں وہ سٹون ہوتا ہے ایک نوکدار سٹون ہوتا ہے ایک اوپر سے پلین سٹون ہوتا ہے جس کو ہم عام زبان میں وٹی بولتے ہیں وہ اس کے اوپر لگے گا اور وہ لگنے کے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو دبائیں تاکہ ہر انفرمیشن آپ کو مل سکے یہ دیکھیں یہ کڑا لگ گیا اور یہ پرانے والا کڑا ہے اس کے بعد ہم اس کی اوپر سے فیسنگ کریں گے فیسنگ کے لیے یہ دیکھیں یہ سٹون ہے اور یہ اس کو ڈنڈی بولتے ہیں یہ اس کو سٹون ہلپر بھی بولتے ہیں اور ڈنڈی بھی بولتے ہیں اس نے سینٹر میں رکھنا ہوتا ہے سٹون کو یہ گائیڈ میں ڈالیں یہ گائیڈ کے سیزگی ہوتی ہے اوپر سے پلین سٹون لگائیں نوکدار سٹون لگائیں دونوں اس کے سطح کو برابر کریں اور سیڈ کو جو وال کی فیس والی جگہ ہوتی ہے یہ اس کی نوک اس کے سینٹر میں آنی چاہیے اگر یہ کڑے کی نوک اس کے سینٹر میں آئیں تو اچھے سے سیڈ آسانی سے بھی لگے گی اور اچھی لگے گی اور یہ دونوں سٹونوں لگانے کے بعد اس کو چیک کریں وال ڈال کے اس کے اوپر کم از کم اوپر کوئی ورنیا رکھ لیں کوئی سکیل رکھ لیں کم از کم پانچ چھے ملی وال اوپر اٹھنا چاہیے اگر اس سے کم ہوگا تو یہ پسٹم میں ٹکرائے گا یہ دیکھیں یہ میں اس کو گرائنڈ کر رہا ہوں اوپر سے گرائنڈ کرنے کے بعد اس کو چیک کریں گے یہ دونوں سٹون اوپر سے نوکدار میں اور دوسری وقتی دونوں سے یہ گرائنڈ ہوگا جب رکھ گرائنڈ ہو جائے تو اس میں پھر ہم وال ڈال کے اس کو چیک کریں گے اس کا سائد چیک کریں گے کہ یہ اوپر کتنی پلے ہے اگر پلے اس میں سے کم ہوگی تو وال جب بھی پورا اوپر اٹھے گا تو پسٹم میں ٹکرائے گا اور زیادہ نیچے بھی نہیں جانا چاہیے تقریباً پانچ چھے ملی سے زیادہ نیچے نہیں جانا چاہیے اور جب یہ اوپر سے گرائنڈ ہو جائے تو اس طرح اس میں وال ڈالیں وال ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ایک سکیل رکھیں سکیل رکھ کے اس کو چیک کریں کہ اس کا وال کو اوپر کتنا اٹھنے کی جگہ ہے یہ دیکھیں یہ اتنا اوپر اٹھ رہا ہے یہ کمز کم آپ کا جو اوپر اٹھنے کی جگہ ہے یہ پانچ ملی ہونی چاہیے چھے ہو جائے تب بھی مشکل نہیں ہے چار ہو جائے تب بھی چلے گا لیکن یہ پانچ ملی اوپر غیب ہونا چاہیے اگر اس سے کم ہوگا تو پسٹم سے ٹکرانے کا خطرہ ہے یہ میں نے تقریباً پانچ ملی اس کو کر لیا ہے اب میں اس میں یہ وال ڈال کے اس کے اوپر سے سیٹ لگاؤں گا اور سیٹ لگانے کے بعد یہ پسٹم یہ ہیڈ بلکل تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ وال اس میں ڈالا ہمارے پاس ایک ڈرل مشین ہم نے بنائی ہوئی ہے وہ اسی کام کے لیے ہے یہ والوں کی سیٹیں لگانے کے لیے ہے جس میں وال پورا کر رہے ہیں جو وال اس میں اچھی طرح پورا ہوگا اس کی سیٹ لگائیں گے کسی گائیڈ میں کوئی وال پورا ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا اس لیے وال آپ کے پاس ہیں اس میں ڈال کے دیکھیں اس میں پلے نہیں ہونی چاہیے جو بھی اس میں اچھی طرح فٹ ہو جائے وہ اس میں لگائیں گے یہ گائیڈ تھوڑی لوس تھی اس لیے اس میں اوور کا وال ڈال رہے ہیں اور اوور کا وال جو اس میں فٹ آئے گا وہ اس میں ڈالیں گے جب یہ پورا ہو جائے تو اس کو ہم ایمری پیسٹ لگائیں گے اور اس میں اس کی سیٹ لگائیں گے یہ لگ گئی وال پورا ہو گیا ایمری لگا کے ہم نیچے سے اس کو گرینڈر ڈالتے ہیں اور اوپر سے ہلکا سا دباؤ دے کے اس کو گماتے ہیں یہ ایک منٹ میں سیٹ لگ جاتی ہے کتنی بھی مشکل ہو لگ جاتی ہے یہ دیکھیں یہ ڈرل اسی لیے ہے جو والوں کی سیٹیں لگانے کے لیے یہ ایسے اس کو نیچے سے اتار کے یہ ہمارے پاس الہدہ الہدہ سسٹم ہے اس کا یہ نکالیں گے تو یہ وال کو چیک کریں گے انشاءاللہ یہ سیٹ جلدی سے جلدی اس کی لگ جاتی ہے ویسے ہاتھوں سے تو لگانا بہت مشکل ہوتی ہے جب یہ وال بالکل اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے تو اسی طرح دوسرے کی سیٹ لگائیں گے اور ہیڈ تیار ہو گیا جس طرح جب بڑا کڑا لگا ہوا ہے اسی طرح چھوٹا کڑا بھی لگتا ہے لیکن یہ بڑا زیادہ کٹتا ہے چھوٹا کم کٹتا ہے لیکن کوئی دوسرا ہیڈ آتا ہے اس میں وہ چھوٹا لگتا ہے وہ اس کی بڑی ہو میں آپ کو پوری کی پوری ٹریل کے ساتھ بتاؤں گا یہ دیکھیں یہ اوپر سے اس میں آئل ڈالا اور یہ دیکھیں بے شک اس کو پورا دن ایسے پکڑ کے رکھیں یہ آئل جو آپ نے ڈالا ہوئے وہ نیچے نہیں آئے گا مٹی کا تیل ہو پٹرول ہو ڈال کے چیک کا لیں وہ نیچے نہیں آنا چاہیے کیسیٹ لگ گئی یہ دیکھیں یہ اب اس کا چھوٹا وال ہے اس کو بھی اسی صاحب سے گرائنڈ کریں گے اور یہ کڑا جو لگا ہوا ہے یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے جو کام کریں اتنی صفائی سے کریں کہ دیکھنے والے کو پتا نہ چلے کہ یہ کڑا پہلے کا ہے جنون لگا ہوا یا کسی نے دوبارہ لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ پورے کا پورا ہیڈ تیار ہو گیا دونوں وال اس میں لگ گئے یہ کڑا ہے یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ میں نے لگایا ہے اور یہ پرانے والا ہے جو اس سے نکالا تھا اس کا نکالنے کا آسان طریقہ ہے چھوٹا وال لیں اس کو اوپر سے تھوڑا گرائنڈ کریں اس کڑے کے اندر ڈال دیں یہ گائیڈ میں سے گزر کے کڑے کے نیچے تک جلا جائے اور کڑا باہر آ جائے گا پلیز یہ دیکھیں میں نے کیسے کڑا لگایا میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اس کو سبسکرائب کریں بیلی ایکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی معلومات آپ کو پہنچ سکیں